بولٹن کے اگاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو پانچ صفات اور سات نقاط پر مشتمل جوابی خط آپ کا خط صدر کے آئینی منصف کا آئینہ دار نہیں آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے تین اپریل دوہزار بائیس کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کر سابق وزیراعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا قومی اسمبلی کی تحلیل کی آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے ساتھ اپریل کو غیر آئینی قرار دیا وزیراعظم نے مزید کہا کہ آپ کا خط ایک یک طرفہ حکومت مقالف خیالات کا حامل ہے بطور وزیراعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے مزید جانیں گے لیاقت انصاری سے لیاقت خط میں مزید کیا کہا گیا ہے بتائیے گا جنہوں نے وزیراعظم شہباز شیف کو ایک خط لکھا تھا وزیراعظم شہباز شیف نے اس خط کا جواب دے دیا ہے جو پانچ صفات اور سات مقالف پر مشتمل ہے اس خط کو جو ہے وزیراعظم شہباز شیف نے جو ہے وہ صدر ممکت کو حد سے تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا خط در حقیقت تحریک انصار کی ٹرس لیز دکھائی دیتا ہے اور آپ کا خط یک طرفہ حکومت مقالف خیالات کا حامل ہے جس کا آپ خلم کلا اظہار کرتے ہیں آپ کا صدر جو کی ایسیت سے جو سمہ داری ہیں آپ اس آئینی منصب کے آئینہ دار نہیں رہے آپ مستلسل یہی کریں تین اپریل دوزار بائیس کو آپ نے قومی سمبلی تحریر کرتے ہیں صادق وزیراعظم انگرام خان کی غیر آئینی اداعیت پر عمل کیا خط میں مزید کہا گیا کہ قومی سمبلی کی تحریر کے آپ کی حکم کو سپرین کور نے سات اپریل کو غیر آئینی قرار تھی دیا آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکی لیکچنشپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی آپ نے خط میں جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے اس لیے اس کا جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں انہوں نے جو صدر ممکر کی طرح سے انسانی حقوق کے خلاف وردیوں کے کچھ حوالے دیئے گئے تھے اس کا بھی برپور جواب دیا اور کہا کہ آئین کی آرٹیکل دس اے اور چار کے طرح آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عملداری کے لیے قانون اور امان کے نفاظ کے لیے مطلوبہ ذاتوں پر سختی سے عمل کیا ہے انہوں نے تحریکل ساتھ کے دور میں جو انسانی حقوق کی خلاف وردی ہوئیں تھی اس کی طرف بھی توجہ دلائی اور جو صدر ممکر نے دو اسیمیلیوں کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختون کے حفاغ کے حوالے سے انتخابات کی تاریخ دی اس حوالے سے بھی اس خط میں اظہارے کیا کرتے ہوئے کہا آپ کا یہ فیصلہ سپریم کور نے یکم آج 2023 کے حکم سے مصرف کر دیا آپ نے دو صوبوں میں بد نیتی پر مبلی اسمیلیوں کے تحلیل پر کسی قسم کی تشریح تک ظاہر نہ کی آپ نے چیئرمن پیٹے کے انا اور تکبر کے تفصیل کے لیے حد کچھ کیا اور سبائی سمیلیاں کسی آئینی اور قانونی مقصد کے لیے نہیں صرف وفاقی حفومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ دو سبائی سمیلیوں کو پہلے الیکشن کرانے سے ملک جو ہے وہ آئینی بہران میں گرفتار ہو جائے گا آپ نے آئین کے ہاتھ دو سو اٹھارہ کلاؤسین کی طرح شفاف وزادانہ اور غیر جو ہم نے انتخابات کے تقاضے کو بھی فراموشتہ دیا آئین کے ساتھ شیرچار کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کیا جو نہایت افسوس لاک ہے اس خط میں صدر مملکت کو ان کی جو حاضر ہے جو ان کا دارہ اختیار ہے اس کے حوالے سے بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ صدر پور مطلع رکھنے کی حد تک اس کے اطلاق ہے نہ زیادہ نہ اس سے کام وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات استعمال کرنے میں وسیر آزم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں اور صدر اور میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی پوری ذمہ داریوں سے آگیا آئین کی مکمل پاستاری پاستانی اور دفاع کے اہد پر کاربند ہے آئین میں درج ہر شہری کے بنیادی حفظ کا تحفظ ہے اس لوقہ پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے طرف سے جو انتخاب کی آنکھ اکتوبر کو تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے اس کی بھی خاتم میں جو ہے وہ مکمل طور پر دفاع کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ مطلقہ سباہی اداروں نے جو اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی تھی الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئینیں الیکشن کمیشن کو سونپی اور الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف و ازادہ نے انتخابات کیلئے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تھی ان کے پیس سازگار محول موجود ہے یا نہیں آئین نے کہا کہ صدر نے اپنے خاتم میں صادق مفاقی حکومت کے وزراء کی جو دیارہنہ رویہ ہے اور اندازہ بیان اس پر بھی اطراز نہیں کیا اور صادق و محکومت کے وزراء مستفقل الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساخ پر حملے کارے ہیں آئین کے آرٹیکل چھالیس اور رولز آف بزنس کی شک پندرہ پانچ لیے صدر کی تشریف درست نہیں ہے صدر اور وزیراعظم کے درمیان مشاورت کی آپ نے بات درست نہیں کی آئین کے آرٹیکل اٹھالیس کلاؤز ون کے طے صدر قبینا یا وزیراعظم کی ایڈوائز کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے ٹھیک ہے علاقت انساری آپ ساتھ ہی رہے گا جعوید حسین کے پاس شائیں گے جعوید پانچ صفات پر مشتمل خط ہے بہت سی چیزیں جسے پرائم منسٹر نے پوائنٹ آٹ کیا ہے اگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ پانچ صفات پر مشتمل خط ہے جس میں آٹھ نقاط شامل کی ہیں وزیراعظم نے صدر مملکت کو جوابی خط لکھا ہے اور جس میں بنیادی جو چیز ہے اس میں جو الیکشن سے مطالق ایک بات کی جاری ہے کہ اس کے نقاط پر جو ہے وہ آئین چکنی کی جاری ہے نقاط نہ کر کے تو اس پر وزیراعظم جواب میں یہ کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل چالیس اور رولز آف بزنس کی شک پندرہ پانچ ہی کی صدر کی تشریف دوس نہیں اور انہوں نے یہ بھی کھائے کہ صدر اور وزیراعظم کے درمیان مشاورت کی آپ کی بات درست نہیں ہے اور آئین کے آرٹیکل اٹھالیس کراؤز ون کے تحت صدر کا بینہ یا وزیراعظم کی اگوائز کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے صدر مملکت تو کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے اور حکومت پرعظم ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ پہ لینے ریاست پاکستان کو ناقابل اقلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مختلف ٹاؤزز ہیں جس کا ذکر وزیراعظم نے ختمیں کیا ہے اور اپنے حلق سے لے کر جو اب تک صدر مملکت کا جو ایک کنڈکٹ رہا ہے اس سے متعلق انہوں نے اپنے خط میں اس کی ریفلیکشن دی ہے انہوں نے کشف کیا ہے انہوں نے تمام چیزوں کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کے سرباہ کی طور پر جو ہے وہ اپنے ردعمل دے رہے ہیں لاکہ مملکت کے عمور ان کو ردرانداز ہو کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر کو مطلع رکھنے کی حد تک اس کا اطلاع ہے نہ زیادہ نہ اس سے کم آرٹیکل آر تاریس سے متعلق کلازوانی سے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے اور وفاقی حکومت کے انتظامی اختیار کو استعمال کرنے میں وزیراعظم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے صدر کو کہا ہے اور کہا ہے کہ جناب صدر میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح گاہ ہیں اور آئین کی مکمل پازداری پازبانی اور وفاق کے احد پر جو ہے وہ کاربند ہیں جس پر اعتراض صدر محلقت کے جانب سے اٹھائے گیا تھا کہ آئین کے مطابق وزیراعظم نہ صدر سے مشاورت کرتے ہیں اور اپنے امور اس پر کسی قسم کی مشاورت کے بغیر اپنے فیصلے لے رہے ہیں تو اس سے متعلق یہ جواب دیا ہے تمام طرح اعتراضہ جو کہ صدر محلقت نے صدر وزیراعظم سے اٹھائے تھے اس کے جوابیں یہ خط کھا گیا ہے تقریب ان پانچ صفات ہیں اور آٹھ نکات ہیں جس میں تمام آئینی شکعوں اور تمام صاحب کا جو حوالہ جات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے بہت شکریہ جعوید حسین اور لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود تھے